اسلام علیکم ویوز آج خیبر پختونخواہ حکومت کا پہلا اجلاس ہوا جس کے بعد وزری اللہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور اور بیسٹر سیف اور مشہر خزانہ مزم لسین کی پریس کانسل تھی جس میں اجلاس میں جو فیصلے ہوئے اس کے بارے میں بتایا گیا سین کے پی کے نے خود بتایا اور اس کے بعد جو اس نے وفا کی حکومت کو اور وزری عظم شعبہ شریف کو دھنکی کہیں یا جتانی کہیں یا کچھ بھی کہیں تو وہ بھی لگائے اور دوسری طرف اس نے جو فیصلہ کیا آج تعالیٰ اس نے بتایا کہ سرکاری افسران اور جو سابقہ افسران ہے یا وزری اللہ یا کسی بھی عدے پر رہے ہیں ان کو جو جو مراد ملتی ہیں وہ ساری ختم کرنے کا فیصلہ کیا اس میں تو کوئی بادشاہت نہیں ہے کہ وہ عمام تقلیم میں ہو اور یہ ریٹارمنٹ کے بعد یا عدد ختم ہو جا اس کے بعد بھی یہ مزے لیتے رہے ہیں اور اس کا ختمیادہ جو عمام ہوتے ہیں تو وہ بھی اس نے ختم کر دیا اس کے بعد جو بجلی اس نے کہا میں بجلی ہے کہ سستی دیتا ہوں تو مجھے بجلی سے سستی ملی چاہیے مجھے کیوں مہنگی ملے میں کیوں مہنگی لوں تو اس میں میں کہوں گا کہ مجھے آدھے آدھے جو ریٹ پر بجلی ملے اور کیس بھی اسی طرح ہی تو یہ میرا حق ہے میری عمام کا حق ہے میری عمام کو نہیں ملے گا تو میں نہیں چھوڑوں گا کسی صورت بھی تو میں خاموش نہیں ملی میں عمام کے حقوق کے لیے لڑتا رہوں گا ہر طرح سے ہر جگہ پہ اور جس طرح الیکشن میں داندلی ہوئے اس کے لیے بھی اندرتے رہیں گے تو علیم گھنگر سے سوا کیا گیا کہ کیا آپ وزیراعظم کے ساتھ جو وفا کے ساتھ لڑائی کی موٹ میں اس نے کہا کوئی لڑائی نہیں اپنا حق لیں گے تو اپنا حق لینا ہمارا حق ہے وہ ہم ضرور لیں گے عمام نے ہمیں منڈٹ دیا ہے عمام خان کو منڈٹ دیا ہے عمام خان نے ہمیں وزیادہ بنایا تو ہمارا حق کے عمام کی لڑے ہیں عمام کی حقوق کے لیے میرے صوبے کا جو حق ہے میں وہ کسی صورت بھی نہیں چھوڑوں گا اور میرا جو وفا کو پیسہ رہتا ہے پندرہ سو عرب رہتے ہیں تو وہ بھی میں نے لینے ہاں اس میں مہیں کچھ چھوڑوں گا کس تمہیں یا کس طرح بھی آسا جو وفا کے حساب سے ملکی حالات کے حساب سے میں وہ لوں گا لیکن میں چھوڑوں گا نہیں ہاں مجھے دے ویلی کا سستی دیں گے سستی دیں وہ میرا وہی سے کٹیں جیس طرح کہ اس نے باتیں کی اور سارے افسران کو اور ہر طرح سے جو ہے ان کو ایسی تڑی بھی لگائی دھنکی بھی لگائی اور دوسری طرح اس نے کھا کے سوال کیا گیا کہ مریم نواز میں جو ہے وہ تین تین ہزار کے تھیلے دیئے ہیں رمضان پیکٹ کے لیے تو اس کے بارے میں اس نے کہا کہ تین تین ہزار دیئے ہیں تو کیپی کی حکمت دس ہزار دے رہی ہے اور کیس کے صورت میں جس بندے کو جو ضرورت ہے وہ اس حساب سے خود جا کے لے تو ہم نے کسی کے لیے یہ نہیں کہ ہم نے اٹھا دینا یہ دینا اپنی وضعی سے نہیں جو چیز ان نے لینی عزت سے ان کو پیسے ملیں گے وہ اپنے حساب سے جو چیز ان کی ضرورتیں وہ جا کے لیں دوسری طرف اس نے کہا کہ صحت کارڈ جو ہے صحت انصاف کارڈ وہ رمضان شریف میں شروع ہو جائے گا اس میں جو جو اس پتہ نے جو تھی انہوں نے جو گھر بڑ کی تھی ان کو نکال آگیا ان کی جگہ پر اور آئیں گے جو اس کریٹیر پر پورا ہوں گے ان کو لیں گے اس میں شفافیت ہوگی ہر طرح سے اس طرح کی اس نے باتے کی ہیں دوسری طرف علی منگندہ پر سے سوال کیا گیا کہ آپ وضعی وضعی عظم شعبہ شریف پشاور آئے تو آپ نے وہاں اس کا استقبال نہیں کیا وہاں گئے بھی نہیں تو اس کے بارے میں جو میری راہ ہے کہ یہ انہوں نے بیج بویا ہے تو یہ ان کو کٹنا پڑے گی ان کی نسلیں میں کٹیں گی جب بیندرد شہید آتی تھی وضعی عظم تھی لاہور آتی تھی پنجاب آتی تھی تو نواز شریف ان کے ساتھ کیا کیا کر دے جس ڑائے دے ان کی بچوں نے دس کروfs نے بھائی جو بھی یا وہ کپٹنا پڑے گا تو ابھی دیکھیں ان کو کیسے چیخیں کنک yields اینSoan ر broken standing بھائی وہ کیسے چیخیں تھی کہ عظی مینگنڈہ پر نہیں یہ مجھے ہ чув درائم کے پاس تو ان سے پوچھیں جو بیندردد کے ساتھ کرتے رہے وہ بھی پوچھیں پپٹن 위해sun پورٹن کے ساتھ وہیں پل FL کچھیں kam snail علی منگزر کے ساتھ پوچھیں اور دوسرا آگی چلتے دوسری خبر کتاب ایک اور کنٹو ویسی کہیں یا کچھ بھی کہیں تو شیرفزن مروت پہ الزام لگا گیا کہ اس نے اسم دن میں حال میں آکے ایوان میں موجود ایوان جو کہتے ہیں مقدس ایوان اس میں سگرٹ نشی کیا سگرٹ بیا تو علی امین گھنڈاپور نے کہا کہ اس پیکر کوئی شرم نہیں اپنے ویڈیوز نکالیں کیمرے آن کریں دیکھیں اس میں کہ کہاں پہ میں نے سگرٹ پیئے اور وہ ٹک ٹوک پہ دیکھ کے ایسے الزام لگا دیا اس نے پہ پورے ایوان پہ نام اس نے کسی کا لی لیا لیکن اس کا اشارہ میرے طرف ہے تو وہ کیمرے نکالیں ویسے اس نے الزام پورے ایوان کے موزل عرقین بھی لگایا تو یہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا اس کے خراب میں دیکھیں جو ایڈکیشن ہوتی پتے ہیں کیا وہ اس طرح کی جوان کروں گا ابھی دیکھتے ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ یہ ایسا بندہ ہے اسے شرم نہیں کہ ٹک ٹوک پہ دیکھ کے اس نے الزام لگا دیا یہاں ٹک ٹوک میں تو ایسا ہی بندے بنا دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور دوسرا نے کہا کہ آپ کے ساتھ میں لوگ تصویر لیتے ہیں ان کو جیلسی ہوتی ہے تو جیلسی ان کو تو ہوگی ان کو جو برنا لگنا چاہیے اس سے کہ اس نے بات کی تو یہ دیکھیں لوگ اس طرح تصویریں یہ محبت ہے یہ خان کی وجہ سے محبت ہے اس طرح کی حالات ہیں ابھی اپوزشن کی حالات دیکھیں وہاں پنجاب میں کیا کری ہے مرین نوال ایک تھیالہ اس طرح پر ایک تھیالہ اس طرح آٹیکہ رکھ کے وہ بیٹھ ہی پریس کنفرک کر رہی ہے اس پر گنجو کی تصویر لگی ہوئی یہ ہے ان کا آٹا بیجنہ ابھی اس میں بھی ان کی کرپشن دیکھنا یہ واضح ہوگی وہ باہر نکلیں گے اس طرح کی باتیں آپ سب کو پتا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں نکلیں گے جس سکول میں گئی گل تو وہاں اس کے ساتھ جو ہوا وہ بھی سب کو پتا ہے اس طرح کی حالات لیے بن گئے تو یہ تھی آج کی یہ خبریں کہ جو اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ہو شہر ہو بھی دیگا اور اگر چینل پر رہیں تو پلی چینل کو سبسکر کریں شکریہ اللہ حافظ